ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے ہیں سوال سوال کے سولہ سترہ الیکشن ہو چکے ہیں بیدھان سوال کے کے الیکشن ہو چکے ہیں ان کو سویتنا محسوس کرنا ہے کہ جو ملک میں ہمارے وطن عزیز میں جو دیگر برادریاں ہیں ان کا اگر امپاورمنٹ ہوا ہے اور ان کو طاقت ملی ہے ان کو کسیت تک انصاف ملا ہے اس لیے ملا ہے چونکہ انہوں نے اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کو بنایا افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے موٹ ڈالنے کا کام کیا اٹھلنے کا کام نہیں کیا جس دن وہ دوسری برادریوں کی طرح چاہے وہ جاٹ ہو راجپوت ہو یا جتنے بھی دوسری برادریہ ہیں ان کی طرح اگر ہم کام کریں گے تو آپ کو امپورٹنس ملے گی آپ کے مسائل ہل ہوں گے آپ تو صرف آپ کو سیکلورزم کا ایک کولی بنا کر رکھ دیا گیا جب چناؤ آتے آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئیہ سیکلورزم کو زندہ رکھو اور دوسرے اس کو ڈباتے رہیں گے اس کو دفنا دیں گے اور ہم سے کہا جائے گا زندہ رکھو نہ ہر جو ایک سوشل ایجو کیسپل ایکنومک پرامیٹرز آپ دیکھ لیے ہیں اور اسی لیے ہم لوگ اپنی پارٹی کی طرف سے ایک مہینے کے اندر ہم ایک ریپورٹ تیار کرے ہیں ماجستان کے مسلمز کے بارے میں ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ایک ایک ایکسپرٹس کو ذمہ داری دی رہے ہیں وہ وہ خود آ کر جائے پور میں میں نے خیال سے پچیس اک شبیس مارج کے بعد وہ ریپورٹ سامنے رکھیں گے آپ دیکھ لیجئے ریپورٹ میں پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کسی حد تک سلمانوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے اور جن کو اوٹ ڈالے وہ تو برباد کر چلے گی راجستان کی ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس ایسے میں کیا امید لگتی ہے کہ آپ اسٹینڈ پل پینگے پانچ سال ہم بیٹھ کے راج کریں گے پھر پانچ سال بعد آپ آ جائیے مگر اس میں خاص طور سے جو الف سنکیق سماج ہے دلیت سماج ہے عریباسی ہے ان کا تو بہت بہت نقصان ہو رہا ہے سر ناگا لینڈ میں جیس طرح سے سی ایسی گٹنا کرم ہوا ہے جان کی دو سو سیٹے ہیں ہر جو سیٹ پر بھائیت کرتے ہیں مسلم سمجھوں کی ووٹ پر بھائیت کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک تا کے ساتھ میں اب نئے سریعے سے اٹھنے کی ضرورت ہے ان کے بھولو تھگے جاتے ہیں ہر بار کے چناؤ میں کلکل صحیح بہت رہا ہے میں گری کرتا ہوں کلکل صحیح بہت رہا ہے مسلم ایشو کب بنتا چناؤ سے پہنے اس کے بعد پھر ساڑھے چار سال ان کو بھول جاتے ہیں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے اب ہم وہ جا رہے ہیں آج سے آپ راجنیتی کا نیا رنگ ڈالنے جا رہے ہیں ہمارا ایک ہی رنگ راجنیتی کا رنگ راجنیتی کا رنگ ڈالنے جا رہے ہیں راجنیتی کا خیل ہو رہے ہیں مکی مدی اگر ہے سیدھ رہے ہیں پاٹی کو مضبوط کرنا ہے پاٹی کو پہلانا ہے سلاو کیلئے تیاری کرنا ہے آپ لوگ اتنا تاجب میں کیوں سر ناگرلینڈ میں جیس طرح سے سیہ سی کٹنا سر بہت جلدی ہوگا کیا اس کو بلیزر آ رہا ہے کیا اس کو بلیزر آ رہا ہے سر آپ ہم کانگریس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا گڑ بندر مہاراشتہ میں ہے اب کانگریس کو سیکلرزم یاد نہیں آتا کانگریس کو فرخہ پرستی یاد نہیں آتا کانگریس کو بی جے پی کا پورا ایجنڈا یاد نہیں آتا یہی تو جس کو اردو منافق ہے جس کو اردو ملتے ہیپاکریسی اپورچونیزم ہے کانگریس کا بھئی ان کے ساتھ کی ایک پارٹی جو ہے ناغالینڈ میں بی جے پی کی سپورٹ کرتی ہے اور ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ پہ دھر شروع آتا ہے اور الزام لگاتے ہیں ہم پر بولنا چاہیے شوک گیلوڑ کو بولنا چاہیے ان کے تو بڑے اچھے سمبند ہیں راشتہ کانگریس سے کیسے ان کی پارٹی بی جے پی ان کی ساتھی پارٹی بی جے پی پارٹ کر رہی ہے بھائی یہ پولیسی آپ دیکھیں یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چوبیس میں کئیسا آر آئیں گے بی جے پی کو آپ خود تو بھرت ناٹی ہم کر رہے ہیں پولٹکس کا مکہ منتری کے گھرس آج سے شروعات ہو رہی ہے آج سے مکہ منتری ایشو گلوڑ کا گھرس سیتر ہے وہاں بمبا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان کا ہم بھی جگہ جائیں گے لیکن یہ سب سی ایم ہوم ٹاؤن ہے یہاں نو سال کے نو سال کے موڈی جی کے راج میں کیا مسلموں کا مرم و درد کو سمجھا گیا ہے دیکھیں ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں چالیس پرسن بجٹ کم کر رہی ہے موڈی جی مینورٹی منسٹری کا انہوں نے پری میٹرین سولیشپ کو مولون آزاد نے فیلوشپ کو بندی کر دیا سکولیشپ کے پیسے کم کر دیئے خود ان کے نام سے جو سکیم ہے جس کو ایم ایزی بی پروگرام کہتے تھے اس میں انہوں نے نو سو کور کم کر دیئے تو مینورٹی منسٹری کا بجٹ خود چالیس پرسن کم کر دیئے اور جو مدرسہ کے جو سکیم کی اس کو ختم پیلا لیئے اور اوپر سے یہ جو گاؤ رکشک ہے بلکہ گاؤ رکشک کے نام پر ایکسٹورشن کرتے ہیں آپ کے چینل نے اس کا سٹنگ بھی کیا نام لینا پھر آپ کو اچھا رکھا نہیں 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 نام نہیں لے تو انہوں نے سٹنگ آپریشن کے جس میں بتایا گیا ہے تو ایسا ہو گیا ہے جو مین ایکیوزد ہے جس کا نام کیا ہے مونو ہے تو ان کے لیے تو وہ مونو ڈارلنگ بن چکا ہے سر آپ کو لگتا ہے سر آپ کو لگتا ہے دو ایسا جوارب میں تو راجستان میں جواب دیں گے باکہ دو ایسا چوائز پر جواب تو دیں گے ہمیں لڑیں گے کھلے سبدوں میں آپ نے کہا دیا کہ مودی کا جو سوال تھا ہمارا درد جب تھا وہ کھلے سبدوں میں بیعہ کر دیا گیا کہ کئی سپورٹ نہیں تھا ہم کا کس کا مودی کا جو سوال کہا گیا تھا ہمارا نہیں نہیں دیکھئے بجڑ بتاتا ہے کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وکاتھ کہتے ہیں آپ کا بجٹ ہی نہیں ہے آپ نے بجٹ ہی کم کر دیا سب سے بڑا اگر بھارت میں آدھی باسوں کے بعد اگر ڈراؤپ آؤٹ ہے بچوں کا تو مسلمانوں کا ہے آپ پریمیٹس فالشیب بند کر دیتے ہیں وہی تو مدہ ہے آپ آپ بتائیے آپ سے باتیں کرتے ہیں پھر پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو میو مسلمان ہے کون ہے آپ کو مغلوں سے نفرت ہے تو بھائی میو کو پچھانی ہے وہ یہ وہ میو ہے جنہوں نے مغلوں کے دات کھٹے کر دیئے تھے آپ ان کو بھی کچھ نہیں کرتے دیجئے نا اگر آپ کو پسماندہ مسلمان سے محبت ہے تو امیڈیٹلی ان کو دلیت مسلمان کا سٹیٹس دیجئے میکنے سر ٹیم بیس سے کی جوڑ کے جملہ کھا چھتا ہے ایسا ہے نا کہ جو انڈیپینڈنٹ پولٹیکل لیڈرشپ کیلئے کام کرتا ہے ان چودیوں کو پسند نہیں آتا ان کو لگتا ہے کہ برسوں سے ان کا جو ایکسپورٹیشن کا جو انہوں نے اپنا لوگوں کی آسو پر امیدوں پر نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر کے اپنا جو محل تعمیر کیا ان کو لگتا ہے کہ ہل رہا ہے اور ہم ہلائیں گے نہیں